کہ اب اگر ہم اسی ایسی ہے ہم آپ اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں کہ پرچی اور وہ پرچی کون سی نکلتے ہیں ہم جاتے ہیں جب ایٹی ایم مشین یوز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پرچی نکلتی ہے آپشن دی جاتی ہے کہ پرچی آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے لیکن اب یہ پرچی آپ کو مفت نہیں ملے گی مختلف بینکس نے اس کا اطلاق کر دیا ایٹی ایم کی یہ رسید اب آپ کو پڑے گی دھائی روپے کی لیکن یہ سٹیٹ بینک کی طرف سے نہیں ہے نہ ہی یہ پرائیوٹ بینکس کی طرف سے ہے یہ سرچارج ایٹی ایم چلانے والی کمپنی ون لنک نے لگایا اور یہ اقدام گو گرین کمپین کا حصہ ہے کیونکہ پیپر کے استعمال سے محول پر منفی اثر پڑتا ہے کاغذ کی تیاری سے لے کر اس کو ویسٹ کرنے یا نتلف کرنے کا جو مرحلہ آئے یہ محول دشمن ہے سوال یہ ہے کیا یہ رسید اتنی ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو ایٹی ایم بوت میں موجود جو ڈسٹ بینز ہوتے ہیں وہ موہ تک کیوں بھرے ہوتے ہیں اس وقت ہم آپ کو سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں سکرین پر بھی دکھا دیا جاتا ہے جو آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے میسج بھی آ جاتا ہے ای میل بھی آ جاتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسید سنبھال کر رکھتے ہیں اس لیے تاکہ ریکارڈ محفوظ ہو اس کا ساتھا سا حل ہے میسج کہا جانا یا ای میل کے ذریعے جو ریکارڈ ہے اس کو آپ اینڈ پر کنسائل کر سکتے ہیں لیکن کیا اس سٹیپ سے یہ سمجھا جائے کہ جو ہم دوسری جگہ پر شاپنگ کرنے جاتے ہیں ہم گروسری کرنے جاتے ہیں جو بعد میں ہمیں رسید ملتی ہے کیا آئندہ وہ رسید بھی پیسوں کی ملے گی؟ ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا محول پر؟ کتنا زیادہ فرق پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں لیکن اتا سیم ٹائم کیا اس میں بینکس کا بھی کوئی رول ہے اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں ہمیں اس وقت جوائن کر رہی ہیں ماہر محولیات آفیہ حسین صاحبہ اور موشی تجزیہ کار زیشان مرچنٹ صاحب بھی آفیہ سلام صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا آفیہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آفیہ پہلے میں آپ سے ہی گفتو کو آغاز کروں گا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ سٹیپ کتنا نیسیسری تھا کہ ہے تو بہت چھوٹا سا رسید اب ہم نہ لیں دھائی روپے بچا لیں رسید نہ لیں لیکن اس سے بیسکل ہم کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اچھا دیکھیں یہ کانٹریبیوٹ انوائرمنٹ کی طرف تو کر رہے ہیں جتنا کاغذ کام استعمال ہوگا ظاہر ہے اس سے انوائرمنٹ کا بھلا ہوگا لیکن اس میں آپ نے بات ای ٹی ایم سے شروع کی آپ نے بالکل صحیح اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کے گروسویز کی بھی رسیدیں ہوتی ہیں کیا وہ بھی لینا بند کر دیں گے اور بہت جگہوں پر کاغذ کا استعمال ہوتا ہے بے درے کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا زیاں ہوتا ہے صرف استعمال نہیں ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے ایرگرد اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ فنومنن کوئی صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے دنیا بھر میں ہے دنیا بھر میں اس کے لیے لوگ اس کا حل ایک نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں سے ایک حل یہ تھا کہ کاغذ کو ریسائیکل کیا جائے ہمارے ہاں ابھی صرف اس پر بات کی چروع ہو کے بہت چھوٹے چھوٹے پیمانے پر کوئی چھوٹی سی ارگنائزیشنز ہیں جو کہ اس کے پر کام کر رہی ہیں بدعا یہ ہے کہ ان کے کہ اس کاوش کو ایک پروژیکشن بھی ملے اور اس کی بزیرائی بھی ہو اور لوگ خود سے کرنا شروع کریں لیکن ریسائیکلنگ بھی ایک کچھ سستا حل نہیں ہوتا ریسائیکلنگ کے لیے آپ کو پروسیسز ڈالنے پڑتے ہیں جگہ پر بنانے پڑتے ہیں اس کی ٹیکنکل سلوشنز ہوتی ہیں اس کی بھی کسٹ ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھئے کہ جو اورکانک چیزیں ہیں جو ریسائیکل چیزیں ہیں ان کی کسٹ آم چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ایکانومیز آف سکیل کا ایک کانسپٹ کا آپ مہرے معاشیات آپ نے لیا ہے ام شور وہ آپ کو اس کے بارے میں زیادہ اور بہتر بتا سکیں گے مجھ سے تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ رسید کیوں لیتے ہیں کہ اپنے ای میل بھی آ جاتی ہے کا میسیج بھی آ جاتا ہے کتنے لوگوں کو یہ فسیلیٹی ہے ہم ایک خاص طبقے کی بات کرتے ہیں جو کہ وہ ٹولز اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں جن کے ذریعے ان کو میسیجز بھی آتے ہیں اور جن کے ذریعے وہ ای میل کے ذریعے بھی ان کو وہ اپنے بینکنگ ٹرانزیکشنز کا پتا چلتا رہتا ہے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جن کو وہ کاغذ ہی کی عادت ہے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے ٹرانزیکشنز کے ریکارڈ کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو یا تو اس چیز کو فسیلیٹیٹ کیا جائے آہستہ آہستہ کم کیا جائے دیکھئے پہلے بل بھی آپ کو کاغذ کا ملتا تھا اب آن لائن بلنگ بھی ہو جاتی ہے تو جس طرح سے آہستہ آہستہ ایک ٹیپلیس انوائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں امید یہ ہے اور کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ صرف ایٹی ایم تک یہ محدود نہ ہو کہ یہاں پہ صرف دھائی روپے کٹنے کی وجہ سے ہمیں اس کی طرف ہمیں ایک توجہ ہماری آئی ہے کہ یہ ایک عمومی طریقہ ہونا چاہیے جہاں ہم اپلیکیشنز لکھتے ہیں اپلیکیشنز کی کوپیز کی کوپیز مختلف جگہوں پر سبمیٹ ہوتی ہیں یہ جب تک کہ ایک سیملیس الیکٹرونک انوائرمنٹ ہمارے ملک میں نہیں ہوتی جس کے لیے آپ کو ظاہر ہے بجلی کی ترسیل کا ایک مستقل مساج نظام چاہیے جس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ایک سسٹینڈ اور سٹیبل کنیکٹیوٹی چاہیے تب تک یہ سولوشنز ہم نہیں لاسکیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی طرف کوشش نہیں کرنی چاہیے کہنا آسان ہے کہ کاغذ آپ کم سے کم استعمال کریں یا نہ استعمال کریں ہمیں اس چیز کو ایک ایم بنانا چاہیے اور اس ایم کی طرف جانے کے لیے جو اس کے لیے دوسرے سسٹمز کی ضرورت ہے ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے چھیک ہے زشان صاحب آپ کی طرف آنگا پہلے تو پریز آپ کی جیگا اس ماملے کی کیونکہ جب سے یہ ماملہ رپورٹ ہویا کہ 0.5 روپے بینک جوہے وہ چارجز ہیں اب وہ بینک چارجز زائر نہیں ہیں میں چلہوں کہ آپ اس کو کلیر کرسکے کہ نہ سٹیٹ بینک اور بینک ٹھوڈ بینک کی ضرورت ہے یہ بہترس کیونکہ یہ ہے کہ یہ بہترس کیونکہ کوکرین کامپین what's your input in that میں دو چیزیں اس میں کلیر کرتا ہوں دیکھیں one link جو ہے ایک پلاٹ فارم پروائیٹ کرتا ہے جس میں different banks involved ہیں اس کے تقریبا 38 members جو for instance اگر آپ کے پاس کسی ایک bank کا card ہے اور آپ کسی دوسرے ATM جس جو دوسرے کسی bank کے ATM پہ آپ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے کوئی بھی transaction cash draw کرتے ہیں تو وہ facility کو link کرتا ہے one link اور وہ اس کی certain fee charge کرتا ہے اب آپ کوئی بھی cash withdrawal کرتے ہیں ATM سے تو اس میں 18 روپے تو ویسے ہی آپ کو ایک charge لگ جاتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ bank کے پاس پیسے نہیں جاتے یقیناً اس میں ایک portion جو issuer bank جس کا credit card ہوتا ہے اس کو ملتے ہیں دوسرا bank وہ ہوتا ہے کہ transaction کو facilitate کرتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں اور تیسرا switching fee کہلاتی ہے جو one link charge کرتا ہے تو اس وقت جو یہ ڈھائی روپے کا سال سلسلہ چل رہا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ bank کے پاس پیسے نہیں جا رہے اس میں ایک switching fee جو ہے وہ one link charge کر رہا ہے اور اسی طریقے سے ایک bank issuer bank وہ پیسے charge کرتا ہے اور دوسرا bank وہ charge کر رہا ہے اب یہ بتانا بھی تھا بہت ضرور کہ یہ اس وقت optional ہے سارے banks نے اس کو ابھی تک adopt نہیں کیا ہے کچھ banks نے اس سے اس میں کوئی معنیت نہیں کی ہے امیدہ کنو نے لیکن state bank نے یہ کہ جس کو charge کرنا ہے اس کو categorically منہ نہیں کیا ہے تو کوئی بھی ATM سے جب آپ یہ cash slip draw کرتے ہیں اور اس میں پیسے charge ہو رہے ہیں تو وہ اس bank نے اپنا procedure بنائی ہو ہے اور و charge کریں یقیناً اس کا دوسرا aspect ہے وہ جو go green campaign ہے وہ ہے ضرور لیکن obviously جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ یہ لوگ پرچیاں نکالتے ہیں اور پرچیاں وہ ڈس بین کی نظر ہو جاتی ہیں اما ایز کہتے نا curiosity کہ یہ transaction ہو گئی ہے یا نہیں ہو ہے موبائل پہ sms کی صورت پہ transaction کا data آنا لازمی ہے تو یقیناً اگر کوئی اپنا حساب کتاب رکھنا چاہے تو وہ موبائل sms سے ضرور کر سکتا ہے ایمیل پہ transaction جاتی ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے لیکن موبائل پہ ضرور transaction ایک بات اور بتا دیں کہ جب ہم پیپر سے شفٹ کرنے کی بات کرتے ہیں ہم ڈیجیٹل ہونے کی بات کرتے ہیں تو اگر میں مازی کہ اگزمپل کوٹ کر دوں کہ جس وقت شیئرز فیزیکل ہوتے تھے بعد میں وہ کمپیوٹر کے اندر ایک طرح سے ڈال دئیے گئے اس سے سٹاک مارکٹ میں دیکھا کہ ایک ہو رہا ہے چاہے آپ پیپر انوارمنٹ سے پیپر لیس انوارمنٹ میں جائیں تو وہاں پہ ریزیسٹنس آتی ہے اور وہ لوگ ایزی لی ایکسیپ نہیں کرتے چینج is never easy اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب اب یہ ایک سٹیپ لیا ہے تاکہ اس سے انوارمنٹ کی بھی کنزروری کہیں نہ پیپر سے موو ہو کہ ڈیجیٹل سپاریمی کی درہ یا ڈیجیٹل سٹیپ لیا ہے اور میں اس کو سپورٹ کرنا جائیں ایک کومنٹ آفیا پلیز آپ سے بھی لینا چاہوں گا ایک دہائی میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک دہائی میں ہم نے کتنا سیکھا اگر اگر سہولت بھی کی اور یہ بھی کیا کہ ہم نے انوارمنٹ کا سوچا اس سے بھی آپ اگری کریں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے تو رہے ہیں دیکھیں یہی بات ہے جو میں نے کہا دوسرے ملک اگر ہم سے آگے کسی چیز میں ہیں تو سٹیج پہ جس پہ ہم ہیں اور اب یہ لیپ پراغنگ کا دور ہے یہ ضروری نہیں کہ ہم اتنا ہی وقت لگائیں اس سٹیج پہ پہ جتنا انہوں نے لگایا ہم ان کی تجربات سے سیکھ کے اپنے ہاں چیزیں implement کر سکتے ہیں آپ نے کتابوں کا ذکر کیا جب آئی تو پہلے یہ بلکل بھی ریوار نہیں تھا یہ ہمیشہ one sided printing بلکل تو جیسے جیسے آگاہی بڑی ہے آپ کو فرث نظرہ آنا شروع ہوا ہے بلکل اور اسی وجہ سے آپ بہت بہت ضروری ہے کہ اس پر بات مزید کی جائے کیونکہ زہر ہے it's all about awareness thank you very much چافیہ آپ ساتھ موجود تھی زشان آپ شکریہ